بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار سٹوڈنٹس اسلام علیکم پیٹا آج چپٹر نمبر ٹویلو میں اتفاق سے لیکچر نمبر بھی ٹویلو ہی ہے اور یہ ٹاپک ہے انرجی سٹورڈ ان کپیسٹر یعنی ایک کپیسٹر میں انرجی جو سٹور ہوتی ہے ہم اس کو آج کلکولیٹ کرنے جا رہی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ انرجی پھر کیسے سٹور ہوتی ہے جبکہ ہم نے تو یہ پڑھایا کہ کپیسٹر تو جو ہے وہ چارج کو سٹور کرتا ہے پھر وہاں انرجی کا کیا کنسرڈ ہے تو میں تھوڑا سے انڈیکیٹ کر دوں کہ کپیسٹر سٹور دا چارج اس میں کوئی شک نہیں کہ کپیسٹر چارج کوئی سٹور کرتا ہے ان ادر ورڈز مگر دوسرے لفظوں میں ہم کچھ ہو سمجھیں کہ ایٹس سٹور دا پوٹنش انرجی بسکلی وہ پوٹنش انرجی کو سٹور کرتا ہے اب پوٹنش انرجی وہاں سٹور ہوتی ہے جہاں کسی فیل کے انگینسٹ کوئی ورک کرتے ہیں مثلا یہ پوائنٹر نیچے خود جاتے ہیں مگر میں ان کو تھاک اوپر لوں تو یہ فیل کے خلاف ورک کروں گا یہ ورک ان کے اندر کی شکل میں سٹور ہوتا جائے گا پوٹنش انرجی کی شکل میں تو اگزیکٹ اسی طریقے سے کپیسٹر کو اوپر بھی کچھ ایسی صورتحال ہمیں سامنا ہوتا ہے تو وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیسے سامنا ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک چھوٹے سی دائگرام دیچے دی ہے یہ ہمارے پاس ایک بیٹری ہے اوپر دو کپیسٹر کی پلیٹس ہیں اس کو پر کپیسٹر کی پلیٹس کو پر کوئی چارج موجود نہیں ہے لہٰذا جب بیٹری پہلی دفعہ یہاں چارج سٹور کرنے کی کوشش کرے گی تو یہاں پہ پہلا چارج کیا پیدا کرے گی پوزیٹیو یہاں کیا پیدا کرے گی نیگٹیو تو بیٹری کو کوئی زیادہ ورک نہیں کرنا پڑے گا بڑی آسانی کے ساتھ وہ چارج پوزیٹیو اور نیگٹیو بنا لے گی اب ذرا سمجھتے ہیں جب بیٹری پلیٹ کو پر پہلے پوزیٹیو موجود ہوگا تو مزید ایک اور پوزیٹیو کو وہاں سٹور کرنا اور جہاں نیگٹیو موجود ہے وہاں ایک اور نیگٹیو کو لے کے جانا آسان نہیں ہوگا چونکہ پوزیٹیو پوزیٹیو کو اور نیگٹیو نیگٹیو کو ریپیل کر رہا ہوگا لہذا ایسی صورتحال میں جب ہم ایک اور پوزیٹیو اور ایک اور نیگٹیو سٹور کرنا چاہیں گے تو ہمیں ایک پہلے کے مقابلے میں زیادہ ورک چاہیے ہوگا اچھا اب اگر ہم مزید سٹور کرنا چاہیں گے تو اب پہلے کتنے پوزیٹیو تھے ایک کتنے نیگٹیو تھے اب کتنے ہوگئے دو دو لہذا اب ہمیں زیادہ ریپلیشن یا مخالفت کا سامنا ہوگا لہذا ہمیں اب مزید سٹور کرنے میں اور زیادہ ورک کرنا پڑے گا اسی طریقے سے جیسے جیسے پلیٹ کو پر چارک کی قیمت بڑھتی جائے گی ہمارا ورک بھی اتنا ہی انکریز کرتا جائے گا اس کا مطلب یہ ورک دن بائی ویریبل فورس والا جیسے کوئسن پڑھتے تھے نا اسی قسم کا ہے تو یہ کانسٹنٹ ورک نہیں ہے یہ ویریبل ورک ہے اس وجہ سے یہاں میں نے منشن کیا کہ پلیٹ کے درمیان جو پوٹنشل چونکہ چارج سے پوٹنشل انکریز کرے گا تو ورک is also انکریزنگ ہمیں ورک بھی زیادہ کرنا پڑے گا یاد رکھنا ہے جب پوزٹیو اور نیگٹیو بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو سازرے پوٹنشل بھی سازر کیا کرتا ہے بڑھتا جا رہا ہوتا ہے سو ہم اس کلکولیشن کو کیسے لیں گے تو ہم نے تو نارمولی فارمولہ یہ پڑھایا کہ product of the potential and charge is called work جو نارمول فارمولے ہوتے ہیں جو پیچھا ہم نے پڑھے ہیں کیا فارمولہ تھا پوٹنشل کے لیے وی is equal to وی اور کیا ہوگا کیوں یا وی is equal to وی ضرور کیا ہوگا کیوں مگر اس فارمولے کو اگر ہم آپریٹ بھی کریں تو اس کا مطلب کچھ یوں ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمیں چارج کو پوٹنشل ضرور دینے تو کس پوٹنشل کو اس کا تو شروع کا پوٹنشل زیرو ہے اور پھر پوٹنشل بڑھتے بڑھتے کس کے برابر ہو جاتا ہے بیٹری کے برابر اس لیے میں نے پھر mention کر دیا کہ initial potential between the plate is equal to zero final potential between the plate is equal to v v کتنا ہے جتنا بیٹری کا ہے تو پھر ہمیں کون سے potential use کرنا ہے zero والا یا v والا نہیں ہمیں اس کا average لینا ہے چونکہ یہ vary کر رہا ہے average کیسے لیتے ہیں initial values plus final divided by two zero plus v by two total answer ہمارے پاس کیا آجائے گا v by two یہ اس کا average potential آجائے گا so average work done per unit charge to deposit ہم جو average work کریں گے چارج کو deposit کرنے کے لیے تو وہ کتنا ہوگا تو اس کا فارمولہ ہوگا work is equal to potential average یا average potential multiple کیا ہوگا چارج potential average کی کیا قیمت ہوتی ہے بیٹا v by two اور چارج کی قیمت کتنی ہے q تو multiply کریں تو کیا ریزلٹ آتا ہے one by two q v اگر ہم q کی values اس فارمولے سے q is equal to c v سے put کریں گے تو یہی فارمولہ کیا ہوگا one by two c v into v یا one by two c v square تو پہلا انرجی کا فارمولہ یا potentialی کا فارمولہ کیا حاصل ہوا one by two c v square اب ہم نے اس کو مزید simplify کرنا ہے اس میں c capacity اور v potential ہے جو variables ہیں ان کو ہم c لیتے ہیں تو maximum c اس وقت ہوتا ہے جب dielectric استعمال کرتے ہیں تو اس وقت اس کا فارمولہ ہوتا ہے c is equal to a epsilon not epsilon not اور ورک آوگا ڈی اور v کیا ہے potential اس کا فارمولہ ہوتا ہے v is equal to e d اب یہ دونوں قیمتیں یہاں سٹھائیں اور یہاں کیا کریں گے put کریں گے تو یہ پہلے ہم نے c کی قیمت put کر دی اور پھر یہ کس کی قیمت v کی اب اس کو مزید یہاں دیکھے سالو کرتے ہیں one by two a epsilon not epsilon not into e square into کیا ہے d square اس سے بیٹا ایک d square کو d سے کیا کر دیتے ہیں cancel اب ہمارا answer کیا رہے گا one by two a epsilon not epsilon not into e into d یہ ہم اسے لکھ سکتے ہیں one by two epsilon not epsilon not e square into کیا ہوگا a d یہ ہمارے پاس پہلے فارمولہ حاصل ہوگا جو کہ کپیسٹر کا اندر سٹور ہونے والی اندر جی کو کیا کرے گا میر کرے گا اگے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی ٹرم اس میں دیکھیں گے اندرجی دنسٹی یہ آٹیکل حسان مشکل نہیں کلکولیشنز کے لحاظ سے اندرجی دنسٹی فارمولہ سمجھیں اندرجی سٹور پر یونٹ والیم اندر کپیسٹر کپیسٹر کے ایک یونٹ والیم گندر سٹور ہونے والی دنسٹی کو ہم اندرجی دنسٹی کہتے ہیں اندرجی دنسٹی کا فارمول ہے amount of energy بٹا کیا ہوگا والیم یہ والیم کون سا ہے کپیسٹر کا والیم کیسے نکالیں گے تو بیٹا کپیسٹر کا جو والیم ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں یہ میرے پاس فرض کرے دو کپیسٹر کی پلیٹس ہیں اس کپیسٹر کی پلیٹ کا ایریا کیا ہوگا ہم کہیں گے length multiple width تو یہ اس کا کیا نکل آئے گا ایریا دوسری پلیٹ میں نے یہاں رکھی ہے دو پلیٹ کے درمیانی فاصلہ کو ہم کیا کہتے ہیں d کہتے ہیں لیکن اگر میں بیٹا آپ کا سامنے اس کو یوں کر دوں ایسے تو اب درہ سمجھیں کہ ایک پلیٹ کا ایریا کتنا ہوگا length multiple کیا ہوگا width اور دوسری پلیٹ تک جس کا فاصلہ ہوگا اسے کو ہم ہائٹ مان لیں گے تو ایریا دسٹرنس between the two پلیٹ is equal to کس کے برابر ہوگا وولیم کے دوبارہ سمجھیں گے یہ length ہے یہ width ہے اس پلیٹ کا ایریا ہو گیا ایسے کھڑا کرے تو یہ درمیان کا فاصلہ ہے ایسے کھڑا کرے تو یہ درمیانی فاصلہ height بد جاتا ہے اور وولیم کا کیا فارمول ہوتا ہے length multiple width multiple کیا ہوگا height اب اسی فارمولے کو اگر ہم کچھ اس طریقے سے فالو کرتے ہیں کہ length width height تو میں نے length اور width کو اکٹھا کر کے کیا بنا دی area ضرب height اور height کا مطلب یہاں کیا ہے d لہٰذا a d یہ کیا حاصل ہو گیا وولیم اب ویلی جس پوٹ کریں energy density one by two epsilon r epsilon r east to care a d بٹے گندر وولیم اتفاق سے a d a d کو a d سے کیا کر دیجئے گا cancel فارمولے آپ کے پاس energy density کا یہ حاصل ہو جائے گا اس فارمولے میں کیا چیز assess ہو رہی ہے ذرا سمجھئے گا one by two constant ہے epsilon r constant ہے epsilon r constant ہے اس کا مطلب energy density directive proportional to ease to care e mean electric field اس سے ایک objective پوچھے گا کہ کپیسٹر کے اندر جب energy store ہوتی ہے وہ کس شکل موجود ہوتی جب ہم کہتے ہیں فلان چیز فلان شکل میں energy موجود ہے تو یہاں کس شکل میں ہوتی ہے تو in the term of elective field ہوتی ہے in the term of کیا ہوگا elective field یعنی elective field جتنی زیادہ ہے یہی basic اس کی energy کی علامت ہے تو energy کس شکل میں store ہوتی ہے in the term of elective field کس کے اندر کپیسٹر کے اندر یہ تھا آج ہمارا پہلا article جس میں ہم نے کیا پڑا تھا energy stored in کیا ہے کپیسٹر اسی کے ساتھ دوسرا topic ایک ہمارا پاس موجود ہے وہ ہے charging and discharging of کیا ہے کپیسٹر کیا ہے charging and discharging of کپیسٹر بیٹھے charging کے لیے کے لفظ استعمال ہوگا growth اور discharging کے لیے کے لفظ استعمال ہوگا decay تو میں تھوڑ سے پہلے وضاحت کر دوں کہ RC circuit کیا ہوتا ہے جب کسی بھی circuit کے اندر resistor اور کپیسٹر کو ہم جوڑتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں RC circuit تو لہذا میں نے کیا لکھا the circuit consist of capacitor and resistor is called کیا ہوگا RC circuit ٹھیک ہو گیا تو اب ہم دوسری portion میں دوسری portion میں آگئے ہیں پہلے portion ہم نے کیا پڑا تھا energy storing capacitor اب دوسرا ایسا کہا ہے charging and کیا ہے discharging تو ان چیزوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کو بھی set کریں گے کہ charging of capacitor for growth of charge کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بیٹر اس میں جو بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ پہلے یہ ایک circuit اور سا غور سے دیکھیں اس میں R اور C کو میں نے کس فارم میں جوڑا ہے سیریس کے فارم اس کے ساتھ یہ کیا لگا دی بیٹری یہ ترمیان میں connection وائرہ جو اس وار disconnect ہے جب اس switch کو ہم on کریں گے تو بیٹری جو ہوگی وہ اس R کے مدد سے اس capacitor کو چارج کرنا شروع کریں گی جب کپیسٹر کو پر چارجنگ ہو رہی ہوگی اس سمبل کو ہم لوگ کہتے ہیں charging of capacitor یا growth of charge کا نام دیں گے اوکے بیٹر اب اس میں initial stage اسے پڑھیں گے when T is equal to zero یعنی جب ہم نے چارجنگ کا غاز نہیں کیا تھا تو initial اظہار نہ کوئی چارج تھا نہ ہم نے کوئی time count کیا تھا تو جیسے switch کو on کریں گے T zero ہوگا تو اس وقت کپیسٹر پر charge بھی کیا ہوگا zero یعنی کپیسٹر کی پلیٹ کو پر کوئی چارج بجور نہیں ہوگا آگے بڑھتے ہیں after switching on Q is increasing جب switch کو on کریں گے تو اس کے اوپر Q بڑھنا شروع ہوگا کیسے اس کے اوپر چارج جانے شروع ہو جائے گا positive 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 اور یہاں کیا نہ شروع ہو جائے گا negative یعنی چارج کی قیمت میں آج سا سا کیا ہونا جائے گا اضافہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ پلیٹ دو کپیسٹر کی مکمل فل چارج ہو جائے گی اس کو ہم کہیں گے when T is equal to T then Q is equal to کیا ہوگا Q not اس کا مطلب شروع میں کپیسٹر خالی تھا پھر کپیسٹر بڑھتا ہوا charge increase کرتا گیا اور کچھ وقت گزنے کے بعد چارج اس اوپر کیا ہو گیا maximum اس سمبل کو growth یا charging کا نام دیں گے اوکے اب اس میں جو charging کمل ہوگا وہ ایک جسی سپیڈ کے ساتھ نہیں ہوتا کسی سرکٹ میں تیزی کے ساتھ ہوتا ہے کسی سرکٹ پر سلو ہوتا ہے اس کی سپیڈ کا انحصار اس R اور C کے حاصل ذرہ کے اوپر ہوتا ہے اگر R کو بڑھائیں گے یا C کو بڑھائیں گے یا R کو کم کریں گے یا C کو کم کریں گے تو اس کے product پر یہ depend کرتا ہے اس لیے میں نے پوائنٹ منشن کیا کہ speed of charging depends upon the product of R and C یعنی R اور C کے حاصل ذرہ پر depend کرتا ہے اس کا مطلب R یا C دونوں میں سے کوئی بدلے گا ایک بدلے گا تو ظاہر یہ time کیا ہوگا یا speed اس کے کیا ہوگی change ہوگی اب جب ہم نے پھر آگے جا کے پڑھا کہ unit of the product of R C یعنی resistance اور capacitance کی unit جب multiply کر کے حل کیا تو unit حاصل ہوئی second اور second unit ہوتی ہے time کی اس کا مطلب product of R C بنیادی طور پر کس کے برابر ہے time کے اور یہ جو time ہے اسی time کا نام کیا رکھ دیا گیا time constant تو اس نے کہا کہ unit of product of R C is equal to second second is equal to time and this time is called کیا ہوگا time constant اب سوال یہ ہے کہ یہ time constant کیا چیز ہے تو اب ذرا اس بات کو سمجھتے ہیں بیٹا فرض کریں ایک کپیسٹر ہے اس پر total فار ایگزمپل ایزا ہوتا ہوتا نہیں بہت کم چانس ہے لیکن میں آپ کو ایک ایگزمپل لگ دروں ایک ہمارے پاس کپیسٹر ہے جو کہ ہنڈر کولم چار لیٹ سے سٹور کر سکتا ہے کتنے چارج سٹور کر سکتا ہے ہنڈر کول تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا switch on کرتے ہیں اور چارج شروع ہو جاتی ہے ساتھ ہی ہم اپنی stop watch on کر دیتے ہیں تو time جو ہے وہ count ہونے شروع ہو جائے گا جب کپیسٹر ہے چارج ہوتے ہوتے سسٹی تھری کولم لے لے گا یعنی ہنڈر ٹوٹل تھا کتنے پر پہنچا سسٹی تھری پہ اس کا مطلب out of ہنڈر میں سے سسٹی تھری کولم چارج سٹور ہونے میں جتنا اس کو time سرف ہوگا وہ time اس کا time constant ہوگا اس کا مطلب سسٹی تھری پرسنٹ of maximum values کیا مطلب سسٹی تھری پرسنٹ of maximum maximum values ہم نے کتنے indicate کی ہنڈر اس کے کتنے پرسنٹ تریہ سٹر پرسنٹ جس کو ہم لوگ بعض وقت پوائنٹ میں پوائنٹ سے تری بھی لکھ سکتے ہیں لہذا اس time کو کیا کہیں گے time constant دوبارہ وضاء سنیئے گا capacitor پہ جتنی جگہ خالی ہوگی وہ اس کا maximum charge کر لائے گا اس کا کیا کر لائے گا کتنا time اس maximum خالی جگہ کو یعنی وہ جو خالی جگہ ہے اس کو جو maximum بھو رہے ہیں اس خالی جگہ کو store کرنے میں جب تریہ سٹھ پرسنٹ store کر لیں اور سٹی سیور باقی رہ جائے تو پہلے تریہ سٹھ پرسنٹ store کرنے میں جتنا وقت صرف ہوگا وہ اس کا time constant کر لائے گا so time required to deposit the point 63 یہ جس کو کہہ سکتے ہیں 63% times of the equilibrium charge جس کو maximum charge کہتے ہیں یعنی maximum جو اس میں گنیائش ہے یاد رکھیں کہ ہر وقت ہنڈر کو جائش ہو کہ میں آگے اس کا ذکر کروں گا تو maximum جو بھی اس کی خالی جگہ سپیس ہے اس کا 63% جب فل ہوگا اس میں جتنا وقت صرف ہوگا وہ time constant ہوگا اوکے اب اس کا گراف سمجھتے ہیں یہ ایکس ایکسز ہے جس پر time شوک کیا گیا بیٹھا یہ وایکسز ہے جس کو اوپر کیا شوک کیا گیا ہے چار شوک کیا گیا اوکے اب یہ ایک میں نے لائن شوک کی ہے اس لائن کو میں نے کیوں نارڈ کہا یہ بیٹا ہنڈر کی لائن ہے اسے کونسی لائن کہیں گے ہنڈر ٹھیک ہوگا اچھا یہ جو میں نے ریڈ لائن دکھائیے یہ ہے zero سے لے کے 63% تک اس کا مطلب یہ ہنڈر کی لائن ہے تو یہ کونسی لائن ہے 63% کی یہ گراف یہاں سے اڑتا ہے اس لائن کو کراس کر کے یہاں سیدھا ہو جاتا ہے یہ گراف یہاں سے اڑتا ہے اور یہاں سے سیدھا ہو جاتا ہے پہلی وزاہ سننے کہ یہاں دونوں گراف سیدھے کیوں ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہاں وہ میکسیمم فل ہو جاتا ہے لہٰذا جب میکسیمم ہو جائے گا تو وہ ثبوت سیدھے لائن بن جائے گی اوکے جو گراف اوپر جا رہا ہے یہ گروہت کو شوکا رہا ہے یعنی چارج بڑھنے کو چونکہ ویکسز کو اوپر چارج کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ گراف اس لائن کو یہاں کٹ کرتا ہے یہ گراف اس لائن کو یہاں کٹ کرتا ہے اگر ہم بیٹے اس لائن کے ٹائم کانسنٹ کو نیچے ٹیج کریں اور اس لائن کو نیچے ٹیج کریں تو آپ کو نظر آئے گا اس گراف کا ٹائم کانسنٹ اتنا سا بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس گراف کا ٹائم کانسنٹ اتنا سا بنتا ہے تو اس کا ٹائم کانسنٹ زیادہ ہے اس کا ٹائم کانسنٹ کیا ہے کم ہے اس سے کیا ظابیت ہوا کہ یہ جلدی گروت کر رہا ہے یہ سلو گروت کر رہا ہے اس کی سپیل کیا ہے زیادہ تو جس کی سپیل زیادہ ہوگی اس کا time کیا ہوگا کم اور جس کی سپیل کم ہوگی وہ time کیا use کرے گا زیادہ تو یہ اس کا کیا کلائے گا time constant لہذا جو slow charge کرے گا وہ slow discharge کرے گا اور جو fast charging میں عمل بجائے گا وہ fast ہی کیا کرے گا discharge کرے گا اوکے اب ہم اس کا دوسرا ساتھ دیکھتے ہیں اسی گویسنس میں کہ ڈسچارجنگ آف کپیسٹرز آر ڈیکی آف چارج جب بیٹر ٹی کو ہم زیرو کرتے ہیں تو یہاں کیوں زیرو نہیں ہوتا مثلا کیسے میں ذرا سمجھاؤں اسی تصویر کے اندر جب ہمارا کپیسٹرز فل چارج ہو چکا ہوگا اور بیٹری بھی اس وقت اٹیچ ہوگی تو ایک سب مکمل کر لیں گے اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کونیکشن کو اس سوچ کے ساتھ جوڑیں گے اور ادھر سے ڈسکونیٹ کر دیں گے جب بیٹر سے ڈسکونیٹ کریں گے تو ہماری بیٹری آف ہو جائے گی بیٹری کیا ہو جائے گی آپ تو پہلے بیٹری کرنٹ دیکھ کے سارے سسٹم کو چلا رہی تھی اب بیٹری آف ہونے کے بعد اب یہ سرکٹ صرف کام کرے گا جب بیٹر یہ سرکٹ کام کرے گا تو اس وقت ہمارا جو کپیسٹرز ہوگا وہ بیہیو کرے گا ایز ای سٹور سوری ایز ای ڈیوائس یا ای سورس اور اس میں اسے چار جو ہے یعنی کرنٹ جو ہے وہ فلو کرے گا اور وہ فلو دوبارہ اس طریقے سے کرنے شروع کرے گا اگر آپ گوھر کریں تو بیٹری کا فلو پہلے کیسے تھا ایسے تھا تو بیٹری کا فلو اگر فرض کریں کلاک وائز ہوگا تو جب کپیسٹرز کا ہوگا تو وہ انٹی کلاک وائز ہوگا اس کا مطلب گروت اور ڈیکے کا جو فلو آف چارج ہوتا ہے وہ ڈریکشن میں اپوزیٹ ہوتا ہے اگر گروت کا اندر کلاک وائز ہوگا تو ڈیکے کا اندر کیا ہوگا انٹی کلاک وائز اگر گروت کا اندر انٹی کلاک وائز ہے تو ڈیکے کا اندر کیا ہو جائے گا کلاک وائز دونوں کا اندر ڈریکشن آپس میں کیا ہوگی اپوزیٹ جب گروت ہوتی ہے تو کپیسٹر کنزیومر ہوتا ہے اور بیٹری سورس ہوتی ہے اور جب ڈیکے ہوتا ہے تو کپیسٹر کیا ہوتا ہے سورس ہوتا ہے بیٹری اس میں سے ریموو چکی ہوتی باقی سرکٹ اس میں کیا ہوتا ہے کنزیومر ہوگا جب ہم اس کو اب شروع کریں گے تو کپیسٹر فل چارج ہوگا تو ٹی زیرو کو پر چارج زیرو نہیں ہوگا بلکہ کپیسٹر میں چارج کتنا ہوگا اب بیٹری ڈسکونیکٹ ہو چکی ہم کہیں گے اب کپیسٹر کی پلیٹ ایسا ایسا چارج کیا کریں گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت کے چارج کی قیمت کیا ہو جائے گی زیرو جب چارج اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں اس عمل کو ہم ڈکی ایک کا نام دیں گے تو بیٹر اسے سے میں دیکھیں یہ لائن وہی ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ میکسیمال لائن لائن اب دیکھیں پہلے میں نے نیچے سے اوپر 33 پرسنٹ شو کیا اب بیٹر اوپر سے نیچے 33 پرسنٹ ہے تو اگر بیٹر فرض کریں یہ ہنڈر ہے تو ہنڈر پر اسے میں 63 نکال لوں تو باقی میری قیمت کتنی رہ جاتی ہے 37 اسی پرسنٹیج میں 37 پرسنٹ نیچے سے ادھر سے کتنا 37 اوپر سے کتنا کم ہو جائے گا 63 تو لہٰذا گروت کے اندر 63 گروت کرنا ہے دیکیئے کے اندر 63 دیکیئے کرنا ہے تو اب اس لائن کو میں نے کیا کہا دیا ٹائم کانسٹ تھوڑ سی میں بیضات کر دوں میں نے یہاں مثال سب جائی تھی کہ زیرو سے لے کے اگر ہنڈر تک ہم نے چارج کرنا ہے تو زیرو سے لے کے 63 کولم چارج سٹور ہونے میں جتنا وقت لگے گا وہ ٹائم کانسٹ ہوگا اس اگزمبل کو بیٹا یہاں لے جائے تاکہ سمجھ میں آسان نہیں ہو جائے اگر ایک کپیسٹر 100 کولم چارج سٹور کر کے کھڑا ہے اور آپ اس کو ڈسچارگ کرنا شروع کرتے ہیں تو جب اس کپیسٹر کی قیمت 100 کولم سے کم ہوتے ہوتے کہاں پہ رہ جائے گی 37 پہ باقی کتنے رہ جائے گی 63 کم ہو جائے گی یعنی 100 پہ سے 63 دکا لیں تو نیچے کیا بہتا ہے 37 تو 63 پرسنٹ ڈیکریز ہونے میں جتنا وقت اس کو لگے گا وہ اس کا کیا کل آئے گا ٹائم کانسٹر لہذا جتنا وہ گروہت میں لگائے گا اتنے وہ کیا لگائے گا ڈیکے میں اب گراف کدھر سے آئے گا اوپر سے دیچے کی طرف آ رہا ہے اوپر سے کدھر آ رہا ہے دیچے اس گراف کو یہاں تک اتنا ٹائم کانسٹر شو کیا ہے یاد رکھنا جو جلدی گروہت کرے گا وہ جلدی ڈیکے کرے گا جو سلو گروہت کرے گا وہ سلو کیا کرے گا ڈیکے کرے گا یہ تو تھا ایک چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے والے سے اب کچھ باتیں ہمارے کنسپچلز ایسی ہیں کہ جب کم سے سوال پوچھ لیتا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں میں نے تھوڑا سی منشن کر دیا کچھ پوائنٹ کہ سمالر ویلیس آف دا ٹائم کانسٹر لیڈ مور ریپیڈ چارجنگ اور ڈسچارجنگ آف کپیسٹر یاد رکھنا ہے جتنا ٹائم کانسٹر کی قیمت کم ہوگی اتنا اس کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ کے سپیر کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب اگلی بات جو اپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے جب کسی بچے سے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک کپیسٹر کو کتنے ٹائم کانسٹر کے بعد یہ فل چارج ہو جائے گا کپیسٹر تو بتائیں دو ٹائم کانسٹر لگیں گے تین ٹائم کانسٹر لگیں گے کتنا ٹائم لگے گا تو میں فار ایکزمپل ایک سوال لگتا ہوں کہ میرے پاس ایک چیز ہے کپیسٹر ہے جس کا ٹائم کانسٹر 5 سیکنڈ ہے کتنا ہے 5 سیکنڈ اگر ہم اس کو فل چارج کرنا لگوں تو مجھے کتنا ٹائم درکار ہوگا تو کومن سیکنس بندے کے پہلے یہ سوچتا ہے کہ بھائی پانچ سیکنڈ میں تو تری سٹھ پرسنٹ ہو جائے گا تو باقی بچ گیا کوئی تھرٹی سیون پرسنٹ تو وہ تین چار سیکنڈ میں ہو جائے گا تو بندے کے ذریعے میں کومن یہ آتا ہے کہ پانچ اور تین آٹھ نو سیکنڈ میں ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے ریزن سمجھئے گا ہم نے سسٹی تھری خالی جگہ کا لینا ہوتا ہے جب پہلا ٹائم کونسٹ گزرے گا تو بیٹا کیا ہوگا کہ پہلے ٹائم کونسٹ کے اندر سسٹی تھری چارج ہو جائے گا تھرٹی سیون خالے جائے گا جب دوسرا ٹائم کونسٹ شروع ہوگا یعنی دوسرا پانچ سیکنڈ شروع ہوں گے تو پھر کیا ہوگا پھر آپ کا تھرٹی سیون کا سسٹی تھری پرسنٹ چارج ہوگا ٹھیک ہے تو پھر وہ تقریباً کوئی اٹی سیس پر جالے جائے گا اس کا مطلب پہلے ٹائم کونسٹ میں ہم سسٹی تھری چارج کرتے ہیں دوسرا میں کتنا ہو جائے گا وہ اٹی سکس ابھی چودہ پرسنٹ خالی ہے جب تیسرا ٹائم کونسٹ ہوگا تو چودہ پرسنٹ کا سسٹی تھری ملائیں گے وہ بنے گا نائٹی فائی پرسنٹ پھر چوتھے کا لیں گے تو وہ بنے گا نائٹی ایڈ پرسنٹ پانچ میں گے لیں گے تو وہ تقریباً نائٹی نائن پونڈ کیا بنے گا اس سے ثابت یہ ہوا کہ ایک کپیسٹر کو اگر نائٹی نائن تقریباً ہنڈر پرسنٹ فل چارج کرنا ہو تو کتنے ٹائم کونسٹنٹ درکار ہیں نیرلی پانچ ٹائم کونسٹنٹ اس کا مطلب اگر ٹائم کونسٹنٹ پانچ سیکنڈ ہے تو کپیسٹر کو فل چارج دونے میں تقریباً پچیس سیکنڈ لگیں گے تو اس کو ہم لوگ ٹائم کونسٹنٹ کے حوالے سے پڑھتے ہیں اچھا یہ تھوڑا سے ایک وزار کر دوں کہ کپیسٹی کی ڈیمنیشن کیسے نکالتے ہیں تو ویسے تو فارمولا پیچھے پڑھ چکے ہیں سی ایس ایکول ٹو کیو اوور وی وی کا آپ نے ڈیمنیشن پہلے معلوم کر رکھی ہے بیٹا اور کیوں کی ڈیمنیشن فارمولا میں نے کئی طرف سمجھا ہے کیو ایس ایکول ٹو آئی ٹی فارمولا گھر میں اس کی پریکٹس کریں اور یہ والی ڈیمنیشن کس کی ریپرزن کرتی ہے کپیسٹی کو یہ بھی ساتھ آپ لوگ اس میں کیا کریں گے شامل کریں گے تو یہ ہاں تک آج بیٹا چپٹر نمبر ٹولو کی تھیوری کمپلیٹ ہوئی تو کل کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم شارٹ کرسن یعنی ایکسرسائز والے پورسن کو سٹارٹ کریں گے اس وقت تک اللہ حافظ